شریف کرشن کی پران پرتشتہ کرنے کے اب شکتہ نہیں ہوتی جان دیجئے گا کسی دیوتا کے سوروپ کو پرتشت کرنا ہو تو آپ کو پران پرتشتہ کرنے پڑے گی لیکن کرشن کی پران پرتشتہ کرنے کے اوقات کسی میں نہیں ہے مہاراج آپ ورندہ بن آئے اور لڑوں گپال جی کو گھر لے کریں کسی برامنوں کو ملا کر پران پرتشتہ کروائی تھی نہیں کیول بھکت جب پریم سے آوہان کرتا ہے مہاراج جب پریم کی ڈوری بیچ میں بندتی ہے تو کرشن اپنے آپس روپ میں عوستیت ہو جاتے ہیں ان میں پران ہے سہج ہے کرشن میں پران کون ڈالے گا مہاراج کرشن سکل وشوہ کے اندر پران ڈالنے والا ہے وہ رسو برحم سب کے اندر پران فونکنے والا ہے اور اس کے اندر پران فونکنے کی طاقت بھولا کس جیو کے اندر ہے مہاراج بھکت جب پریم سے پریم سے ایک اندر چھتے کے اندر اور یہ بھی دھیا نکھے گا آپ اس بھرم میں مت رہیے گا کہ آپ آتے ہیں اور آپ کو گپال جی کو لے کر جاتے ہیں کہیں سے بھی نہیں جس دن یہ آتے ہیں مہاراج اپنی مرجی سے آتے ہیں جس دن انہوں نے آپ کی سوا لینی ہے وہ اپنی اچھا سے لے لیں گے بھلے آپ لاکھ جور لگا لیجیے ان کو لے کر جانے کی ان نہیں جائیں گے لیکن جس دن اپنی اچھا ہے تو سہج آپ کے ساتھ چلے جائیں گے اپنے آپ ہمارا مدر گپال جی کا جو مندر ہے مدر مہن جی کا آپ لوگ انہیں درشن کیا ہوگا تھوڑا سا اس کا اتحاس لیتے ہیں آپ نے کہیں بار سنا بھی ہے جب چتنے مہا پر وہ نے اپنے چھے گو سوامی بھیجے برندہ ون میں ان میں ایک شریع سناتن گو سوامی مہاراج روپ گو سوامی جی مہاراج جیب گو سوامی مہاراج تو سناتن گو سوامی مہاراج جب آئے برندہ ون میں تو یہی آدیتے ٹیلے پر رہا کرتے تھے اور مدکری کے لیے جائے کرتے تھے تو مدکری کے لیے کبھی کبھی م threwah میں جاتے اور مطافASH میں شریع چوبے جی کا پریوارت ہے اور چوبے جی کے یہاں پر مدکری کے لیے جاتے ہیں تو چوبے جی کی پتنی بڑے لاربہاو سے مدن گو پال جی کی سیوا کیا کرتی ہیں تب مدن گو پال جی ان کے یہاں ویراج مان ہے اور بڑے لارب سے براپ سلے بھاو مدن گو پال جی اور بڑے پریم سے مدنگوپال جی کی سیوا کرنے نتی پرتی اور بھکتوں کو تو مہاراج پردھان یہ ہے وہی ایک نیم نتی پرتی سیوا کرنے تو مدکری کے لئے جاتے تو ایک دن جب مدکری لینے لگے اور چوبی جی کی پتنی مدکری کے لئے کر آئی ہیں تو سناتن گو سوامی کی نظر گئی سامنے مدنگوپال جی پر سامنے مدنگوپال جی اور جیسے نگاہ سے مہاراج نگاہ ٹکرائی نازانے جت ورطی کوئی قدم کیا ہو گیا اکرشت کر لیا ان کے روپ نے مہاراج روپ ہی ایسا ہے تب ہی تو زیادہ لمبے سامنے ان سے نگاہ نہیں ملا کر رکھن چاہیے اور سبروپ ایسا ہے ان کا تو جیسے نگاہ سے نگاہ ملی نینہ بھرام سبروپ دیکھا روپ لونے نے سناتن گو سوامی کی اچھتے کو اکرشت کر کے رکھ لیا اور پھر ایک للک اٹھی بیچ میں اور للک کیا اٹھ سکتی ہے بولے گوپال آپ میرے پاس آ جائے گے اب دیکھو پریم جب جسے سے ہوگا تو پریمی کا من کرتا ہے یہ میرے پاس رہے اور مدنگوپال جسے پریم ہوا نیتروں سے نیتر کا ملاپ ہوا اس رسو برحم کا رس بیتر چتوں میں عوستیت ہوا پریم کی اگن جاگریت ہوئی تو من ہونے لگا کہ گوپال میرے پاس آ ایسا اکرشن ہوا کہ اب تو ہر روز بہانہ ڈھونڈ کر مدوکری کے لیے وہیں جالے جائے کرتے کس لیے تھوڑا سا جلگ بھر کر دیکھ لیں بس ایک بار نگاہ بھر کر دیکھ لیں اور جتنا دیکھتے ہیں ماراج اتنی للک اور بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ایک دن تو ایسی للک اٹھی ایسی اگنی پریم کی پریجلت ہوئی بس اب تو رات کی نیند بھی ماراج کم ہونے لگی کربٹ بدلنے لگے اٹھ اٹھ کر بیٹھ جائیں بار بار مدن گپال جی آدھائیں بار بار جی کوئی اس بات کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھئے کہ جیسے سنسار میں ہمیں کسی سے محبت ہو گئی ہو کیونکہ ان سے محبت بہت کم ہوتی ہے ماراج دھام میں بھی اکثر اکثر لوگ کرشن سے چاہنے آتے ہیں کرشن کو چاہنے نہیں آتے ہیں انتر ہے دونوں میں ہم لوگ کرشن سے چاہتے ہیں کرشن کو نہیں چاہتے بس یہاں ایک کمول بھید ہے جیسے ایک جیب سے پریم ہوا اور اس محبت کے اندر جیب تڑفتا ہے بیاکل ہو جاتا ہے رات کو نیند نہیں آتی دن کو چین نہیں ملتا ماراج اور ہمارے یہاں تو ماراج فلموں کے اندر لوگوں نے جو گایا جو لکھا سب عشق محبت پر لکھا اس لئے عشق کا ارت سستہ سا ہو گیا عشق بھئی نہیں ہے جو ایک لڑکہ لڑکی میں ہو رہا ہے ماراج نہیں عشق عبادت ہے ایک عشق مزازی ایک عشق حقیقی عشق مزیزی مطلب جہاں ہمارا من سنسار کی اور کرشت ہو رہا ہے اس لوگ کا پریم اور عشق حقیقی مانے شکشن کے ساتھ پریم جو بھگتی مارگ پر چلتے ہیں وہ جگ میں عمر ہو جاتے ہیں جو بھگتی مارگ پر چلتے ہیں وہ جگ میں عمر ہو جاتے ہیں وہ جگ میں عمر ہو جاتے ہیں یہ پریمہ حقیقی یہ عشق حقیقی شامہ کی ایک بار تو چکھ کر دیکھ ذرا دیکھو عشق مزازی کی خبر آپ سب کو ہے عشق مزازی سب کو ہوتا ہے اور کوئی برلا مہاراج کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کو عشق حقیقی چھوٹی ہے عشق مزازی کا سواد تو سب نے لیا ہے کیا آپ کیا میں ہر وقتی نے کوئی مکر نہیں سکتا مہاراج جھوٹ نہیں بول سکتا عشق مزازی کا مجھا ہر کسی کو ہے لیکن اس میں سواد نہیں ہے اتنا مہاراج جتنا مسواد عشق حقیقی کے اندر ہے جو عشق شکرشن کے ساتھ سمندھ جڑتا ہے وہ واستو ایک سمندھ ہے واقعی تو سب یہیں چھوٹنے والے ہیں بس شاشوت سمندھ جو ہے آج اکرشن ہوا سراتنگو سامی کا تو وہ کیا ہے عشق حقیقی یہ پریم حقیقی شامہ کی ایک بار تو چکھ کر دیکھ ذرا دنیا کا بن کر دیکھ لیا شامہ کا بن کر دیکھ ذرا دنیا کے چکر میں پڑ کر کئی جنم یوں ہی برباد کیے دنیا کے چکر میں پڑ کر کئی جنم یوں ہی برباد کیے سعی کے غلط بلہاں کے نہ پھر بھی تم سنسار میں جاؤ گے میری یہ بات سننے کے بعد بھی اس وکار کرنے کے بعد بھی تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہاں رک جائے جو یہاں بس جائے سب دوڑیں گے باپس جبکہ جانتے ہو سچی ہے یہ کس لیے کیونکہ بھلے تم اس بات کو مان لو لیکن ابھی انہوتی میں نہیں آئی ابھی بھی تمہیں عشق مزازی کی خبر ہے عشق حقیقی خبر نہیں ہے ایک بوند بھی نہیں پی مہاراج جس دن ایک بوند بھی پی لوگے چھوٹ جائے گا سکل وشور چھوٹ جائے گا کیا آپ کیا میں میں سب کی بات کر رہا ہوں دنیا کے چکر میں پڑ کر کئی جنم یوں ہی برباد کیے دنیا کے چکر میں پڑ کر کئی جنم یوں ہی برباد کیے ایک بار تو اس پت پر پر پرانی ایک بار تو اس پت پر پر پرانی آ کر پگلے دیکھ دنیا کا بن کر دیکھ لیا شامہ کا بن کر دیکھ لیا شامہ کا بن کر دیکھ لیا یہ عشقی حقیقی مہاراج سناتن گو سوامی مہاراج نے دیکھی ایک جلک من آکرشت ہو گیا امن سنسار میں نہیں لگتا اب بیچین ہو گیا اب تو ملنے کی للک پیدا ہوگی مہاراج مڑ مڑ جائیں اور پھر پہنچ جائیں اس جادوگری کے پاس ایک للک بھر کر دیکھ لینا چاہتے ہیں مدوگری کے بہانے صحیح چوبے جی کے پتنی مدوگری لے کر آتی ہیں لیکن دھیان مدوگری پر نہیں ہوتا اب دھیان تو للک ڈھونٹتی ہے مدن گپال کو اور دیکھتے ہیں کہ چوبے جی کے دو کتر ہیں اس کی پتنی کا جو واسل لے باو ہے ایک مدن شیٹھاکور جی اور دوسرے ان کا کتر سدن اپنا بیٹا سدن اور دونوں کو کتر وط پریم کرتی ہیں ایک اٹھے بیٹھانا مدن اور سدن کو بھوجن کروانا ایک اٹھے گودی میں بٹھا کر لاد کرنا ایک اٹھے سلا لینا ایک اور مدن ایک اور سدن وہ بہت لاد کرنا پھر دھیرے دھیرے پرکرن چلا اور سناتن کا من ہوا کچھ ایسا ہو جائے یہ میرے ہو جائیں ایسے للک اٹھے یہ میرے ہو جائیں اب بیچار کرنے لگے کروں تو کیا کروں تو ایک دن ایک یکتی سوچی اور یکتی سوچ کر کیا کیا گئے چوبے جی کے پدنے کے پاس بھلے مہیا میں ہر روز دیکھتا ہوں تجھے تو اپنے بیٹے سدن کو اور شرطھاکر جی کو مدن گپال کو دونوں کو ایک اٹھے بٹھا لیتی ہے ایک اٹھے بھوجن کروانے لیتی ہے ایک اٹھے سلا لیتی ہے ارے مہیا ایسا مت کیا کر بھلے کہہ کو بابا بھلے وہ تیرا پتر ہے لیکن مدن تو پرماتما ہے مہاراج وہ تو برم ہے اور بھگوان کو یوں پرکار سے بٹھانا اپنے ساتھ لیتا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے دوش ہوتا ہے بھگوان کو بھگوان کی طرح رکھنا چاہیے انہیں سجا کر شنگار کر کے علنگ کرت کر کے سندر آبوشن پہنا کر سندر وست دھان کروا کے ان کو مکٹی تیادی دھان کروا کے سامنے سجا کر کھڑے کرنا پردے میں رکھنا منگل آرتی کیا کر وہیں ان کو بھوجن پرساد ارپیت کر دیا کر پرمو کو پرمو کی طرح رکھنا چاہیے اب یہ بات سمجھائی تو مہیا نے کہا ٹھیک ہے بھاپا آپ کہتے تو ایسا کر لوں گی اور پھر مہیا نے وہیں سجا کر شنگار کر کے شیٹھاکل جی کو صاحب نے کھڑا کر دیا اب ان کو وہیں بھوجن بیجتا مہاراج وہیں پردے بند ہوتے وہیں گھنکیاں کھڑکتی اور اپنے صدن کو پاس بٹھا کر بھوجن کرواتی اور جیسے دوار پر آ کر کھڑے ہوئے اور چوبے جی کے پدھ نے دوار کھولا تو کیا دیکھتے کہ مہیا کی نیتر سجل ہیں اور سامنے مدن کو پال پھر ویسے بیٹھیں مہیا کی نیتر سجل ہیں اور مہیا نے کہا بابا اکشما کرنا آپ نے جیسا کہی تھی میں نے ویسا ہی کرنے کا پرتن کیا لیکن کیا کروں اسی دن مدن سامنے آگے اور آ کر مجھے کہتے ہیں مہیا اب تو پکشپات کرنے لگی ہے اپنے پتر کو پتر سمجھتی ہے اور مجھے بھگوان سمجھنے لگی ہے دیان دیجئے کہ میں نے پہلے کہ ان کو بھی بھگوان پنا پسند نہیں ہے اور برندہون میں تو سی تھاکور جی بھگوان پنے کو تارکری رکھ دیتے ہیں یہاں تو مہاراج پرمرسیہ ہیں یہاں تو لاد لینے آئے ہیں اور بھکت کے یہاں کیوں آتے ہیں میں نے پہلے کہا آپ کے ساتھ جو جو یہاں سے گپال مہاراج جی آج تک لے کر گئے ہیں وہ تم اپنی اچھا سے نہیں لے کر گئے پہلی بات جو بھی کوئی گیا جن کے ساتھ گپال گیا کہیں سے بھی گیا نندرندن اپنی مرجی سے جاتا ہے یا پھر کبھی کوئی سادو کی کرپا ہو گئی سند کی کرپا ہو گئی جب وہ سیوا لینا چاہے جب وہ لاد لینا چاہے تو مہاراج سنگ میں جائے گا آپ اپنی مرجی سے نہیں لے جا سکتے ہیں ان کی اچھا رو رہی ہے چوبے جی کی پتن بولے بابا میں کیا کروں جیسا آپ نے کہا تھا کرنے کا پرتن کیا لیکن میرا مد نہیں کہتا اب تو پکشپات کرنے لگی ہے اپنے پتر کو پتر سمجھتی ہے اور مجھے بھگوان سمجھنے لگی ہے بڑا دکھ ہوا مجھے اب سناتن کو بھی یہ سن کر بڑا محسوس ہوا کتنے دن بیٹھ گئے رات بھر تک سو نہیں پا رہے بیچینی لگی ہوئی ہے میں نے بھگت کے پرتی اپراد کر دیا میں نے بھگت اور بھگوان کو الگ کرنے کی درشت عطا کر لی کیونکہ چاہتا تو میں یہی تھا کہ یہ میرے پاس آ جائے تو اس مادیم سے میری چاہت تو یہی تھی کہ میں ان کو الگ کر دوں کتنا پرین ہے ان کا ان کے ساتھ بڑا مند دکھی تھا کچھ دن بیٹھے پھر للک اٹھی چلو ایک بار دیکھاؤں اور من میں بیچار کرتے پر ہو جب آپ ہی نہیں آنا چاہتے تو کون آپ کو لے جا سکتا ہے اور پھر وہی بھاو لے کر سناتن مدکری کے لئے آئے اور جب چوبے جی کی پتنی کے دوار پر جا کر بکشا مانگی مدکری مانگی اور آج بیچار بھی نہیں کرستے سناتن کہ بکشا میں کیا ملنے جا رہا ہے دوار کھلا چوبے جی کی پتنی سنمک آئی ہاتھ آگے بڑھ آیا سناتن گو سوامی نے اور چوبے جی کی پتنی نے اپنے مدن گو پال اٹھا کر سناتن گو سوامی کے ہاتھ میں رکھیں لہو بابا یہ آج سے آپ کے ہوگئے ایک دم بدن رومانس سے بھر گیا مہیا یہ تو آپ کے نجز اٹھا کریں رو رہی ہے مہیا بولے بابا میرے تھے اب نہیں رہے اب آپ کے ہوگئے ہیں بولے کہہے کو بولے رات سپن میں آئے تھے اور آ کر کہتے مہیا تیری سیوہ میں نے سبکار کر لی ہے اور اب کے بعد میں سناتن گو سوامی کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور بابا جب یہی نہیں رہنا چاہتے تو کون انہیں رکھ سکتا ہے جب یہی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو مارا کون روک پائیں گا انہیں اور ویسے سوچتی تھی بڑی ہو گئی ہو عوستہ بہت بڑی ہو گئی تھی نہ جانے کب تک رہوں گی کب تک نہیں رہوں گی اور پھر چنتہ ہوتی تھی کہ میرے جانے کے بعد پھر میرے گپال کی سوا کون کرے گا اچھا ہوا اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں سناتن کے پاس جاؤں گا میں نشجنت ہو گئی میں جانتی آپ ان کی سیوا کر لیں گے اور تو بڑے آنندے سے چوبے جی کے پتنے نے مدن گپال سناتن گو سوامی کو دیئے ہیں اور سناتن گو سوامی مدن گو پال کو لے کر عدتے ٹیلے پر اپنی کٹیا میں آئے ہیں اور ان کو وہاں پر عوستت کیا بڑے پرسند تھے چھوڑی سی کٹیا اور سامنے مدن گپال جی کو بیٹھایا مہارا بڑے آنندے تھے اور پھر مدکری کے لیے گئے اب تو اکیلے تھے اب تو تھاکور جی بھی آ گئے تو اب دونوں کا پربند کرنا مہارا جائے اور پربند کہا سادو کا پربند ایسے ہوگا مدکری لے کر ہی ہوگا تو مدکری کے لیے گئے وہی چار پانچ بروں بکشہ لے کر آتے مدکری لے کر آئے آٹا لے کر آئے آٹے کے ٹیکڑ بنائے اور ٹیکڑ بنا کر شیکہ مہارا جیسے تیسے پھکے اور وہی خود کھاتے تھے وہی تھاکور جی کو بھوگ لگایا دو سرکار کھائیے اب ایک دن ہو گیا مہارا جی دو دن تین تین چوتھا دن آ گیا وہی آٹے کے ٹیکڑ پھکے پھکے لے کر گپال جی کو دیئے اب مدن گپال جی سے کہاں کھائے جائے مہارا جی یہ تو نتیپرتی بھوگ لگانے والے چھپن بھوگ لگانے والے اور آٹے کی پھکی ٹیکڑ چوتھا دن آیا تو مدن گپال سنو کھا گئے اور بولے مہارا جی کم سے کم نمک ڈال لیا کرو پھکی پھکی ٹیکڑ کھلا رہے ہو مجھے نمک ڈال لیا کرو سراتن گو سوامی کو گصہ آ گیا مہارا جی آپ بیچار کیجئے پربو نے ایسا کیا مانگ لیا گپال کہتے ہیں مہارا جی تھوڑا نمک ڈال لیا کرو سراتن کو کرودھ آیا بولے مہارا جی کل کہیں گے ماکھن چاہیے پھر کہیں گے مشری چاہیے پھر کہیں گے چھپن بھوگ چاہیے میں کپین پہلے والا مہارا جی مہاتمہ کچھ گھروں میں جا کر مدکری مانگنے والا آپ بتائیے اگر آپ کی سیوا میں لگ گیا تو میرے گروہ کی آگیا کا پانن کیسے ہوگا کہ گردیو نے آگیا دی تھی بھجن کرنے کی بھجن نہیں چھوٹنا چاہیے بھجن نہیں چھوٹنا چاہیے اور سناتر کو گروہ کی آگیا ادھک شروع دھا رہے تھے بھلے بھگوانے سامنے آ کر کہہ رہا ہے بھولے یہ سیوا کر لو وہ بھی سبکار نہیں ہے گروہ دیو کی آگیا کے سامنے کیونکہ آپ کی یہ ببستہ کرتے کرتے کوئی مجھ سے بھجن نہ چھوٹ جائے بھجن چھوٹے گا تو گروہ دیو کی آگیا کا لنگن ہو جائے گا اس لئے گروہ دیو کی آگیا بھگوانے سے بھی بڑی رکھی گئی ہے سہجو بھائی کہتے ہیں نا اپنے پرسنگ میں رام تجوں پر گروہ نہ بھی ساروں گروہ کے سن مکھ ہری کو نہ نہاروں سہجو اپنے بھاب میں کہتے ہیں بھولے رام تجوں پر گروہ نہ بھی ساروں اور گروہ کے سن مکھ ہری کو نہ نہاروں میں رام کو تو تج سکتی ہوں لیکن سدگرو کو نہیں پرتیاب کر سکتی کیوں سدگروی تو ہے جس نے رام جی سے ملا دیا جس نے اس کا مارک دے دیا جس نے اس کو دکھلا دیا اس کا پتہ بتا دیا تو میرے گروہ دیو کی مہیمہ میرے پربو سے بھی بڑی ہے کہتے ہیں ایک دن سہجو بیٹھی اپنی دوار پر چھوٹی سی کٹیا اور دوار پر بیٹھی تھی کہ اچانک شی کشننندرندن سہج پرگٹ ہو گئے سامنے آئے مسکر آ رہے ہیں مہاراج پتامبری اوڑ رکھی انگر آگ لگا ہوا گلے میں بن مالا دھانک کی ہوئے میور پچھ دھانک کر رکھے شی کشنن سنمو کھڑے ہیں سہجو دوار پر بیٹھی تھی کٹی آ کے تو پربو مسکر آتے بولے بڑا پرشن ہو سہجو تُس سے مانگ کیا چاہیے سہجو کہتے ہیں بولے پربو کچھ نہیں چاہیے ارے کچھ تو چاہیے ہوگا تو لے لے جو چاہیے تجھے تو مانگ کیا چاہیے سہجو ویمگ کرتی ہے بولے مہاراج آپ کیا دوگے آپ تو خود میرے گروہ کے دیئے ہوئے ہوئے اگر صدگروہ نہ دیتا تو مہاراج آپ کیسے آتے ہیں بڑا ہسے نندنند اور کشن کہتے ہیں بولے سہجو بیتر نہیں لے کر چلوگی کٹیاں میں اور جب اتنی بات کہی تو سہجو کے نتر سجل ہوگے ہاتھ جڑے اے گوگند بیتر چل سکتے ہیں لیکن بیتر جانے سے پہلے میری ایک بات کو دھیان اکھنا پڑے گا بولے کیا بولے پربو میری کٹیاں بہت چھوٹی سی ہے اور میری کٹیاں میں ایک ہی آسن ہے اور وہ آسن میرے گردیو کا ہے وہ آسن آپ کو نہیں مل سکتا رام تجون پر گرنا بساروں گرو کے سنمک ہری کو نانی ہاروں صدگرو کس لیے ہری نے جنم دیو جگمہ ہی ہری نے جنم دے کر سنسار میں بھیج دیا ہری نے جنم دیو جگمہ ہی گرو نے آواغمن چھوٹا ہی اور صدگرو نے آواغمن کے چکر سے باہر نکال دیا ہری نے پانچ چور دیے ساتھا گرو نے لئی لٹائی آنا تھا ہری نے تو پانچ چور ساتھ میں مہجے تھے مہاراج پانچ اندریہ خوب لٹنے کے لئے لیکن صدگرو نے کیا کیا اس نے اناتھ ہونے سے بچا لیا اس نے لٹنے سے بچا لیا ہماراج ہری نے روگ بھوگ ارجھائیو گر جوگی کر سبے چھٹائیو ہری نے کرم مرم بھرمائیو گر نے آتم روپ لکھائیو پھر ہری بند مکتی گتی لائے گر نے سب ہی مرم مٹائے چرنے داس پر تن منواروں سہے جو کی صدگرو کا نام ہے چرنے داس چرنے داس پر تن منواروں گرونہ تجون ہری کو تجڑاروں گرونہ تجون ہری کو تجڑاروں رام تجون پر گرونہ بساروں رام تجون پر گرونہ بساروں کبیر اپنی بانی میں کہتے ہیں کبیرہ وے نر اندھ ہے جو گرو ہری جانے اور وے نر اندھے کے سمان ہے جو گرو میں اور ہری میں کچھ بھید کر رہے ہیں تھوڑا مول میں جا کر دیکھیں گرو ہری جانے اور ہری روٹھے گرو ٹھوڑ ہے اور گرو روٹھے نہیں ٹھوڑ ہری روٹھ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا صدگرو بیٹھا ہے صدگرو روٹھ جائے تو پھر ٹھوڑ نہیں کیونکہ ہری کا پتہ ہمیں نہیں ہے مہاراج اور صدگرو کو نراج کر کے رکھ دیا رام تجون پر گرو نہ بساروں سہے جو کہتی چرن داس پر تن منواروں گرو نہ تجون ہری کو تجڑاروں مہاراج آپ کے لئے تو ایسے سکھا ہے کوئی چکر نہیں سنسار میں کیا ہے رام کونسا دکھ رہا ہے یہ تو ان کے لئے جو نے رام کو دیکھ لیا اور صدگرو کے مادیم سے پا بھی لیا اور وہ کہے کہ رام تجون پر گرو نہ بسار جس نے رام کو دیکھا ہی نہیں پایا ہی نہیں وہ کیا کہے گا اس کے لئے تو سہج یہ ہے آج سناتن کے سامنے جب گوویند کہتا ہے مہاراج اپنی بات نمک ڈال لو یہ کرو وہ کرو سو کرو مولے گرو کی آگیا کو لنگن ہو جائے گا کیونکہ میرے گرو دیو نے آگیا دیو بھجن کرنے کی ورندہ من میں جاؤ اور بیٹھ کر مہاراج خوب بھجن کرو یہ آگیا گرو دیو کی ہے آپ آپ تھوڑا بریکی سے بیچار کیجئے گا پربو نے مانگ کیا لیا ایک یہ تو کہتا ہے کہ نمک ڈال دو کچھ خاص تو نہیں مانگا تھا لیکن سناتن جانتے تھے ایسا کرنے سے پرکرن بڑھتا چلا جائے گا اور کوئی بھجن نہ چھوٹ جائے بھجن چھوٹے گا تو میرے سدگرو کی آگیا کا اور لنگن ہو جائے گا یہ مجھے سبکار نہیں ہے اس لئے ڈانٹ دیا بھگوان کوئی بولے پربو میں نہیں کر پاؤں گا ایسا اگر آپ کو اتنا ہی شونک ہے کچھ کھانے کا تو آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جس کی کٹیہ میں جا رہا ہوں وہ گریب بیچارہ مدقری مانگ کر گجارہ کرتا ہے یہاں تو ہمارے پاس رہیے گا تو سرکار یہ کھانا پڑے گا باقی کچھ اور چاہیے تو اپنا پربند خود کر لو اور مہارا جیے تو سکل وشو کا پربند کرتے ہیں اپنا پربند کیوں نہیں کریں گے اور پھر شریف تھاکور جی نے پربند کیسے دیا پنجاب سے ایک بیپاری جایا کرتا تھا آگرہ میں بیپار کرنے کے لئے یمنہ جی کے مادہ میں سے تب جایا کرتے تھے نام میں شریف رامداز کپور سوال لے کر جا رہا تھا تو اچانک اسی عدیتے ٹیرے کے سامنے اس وقت یمنہ جی پاس میں بہتی تھی دور نہیں تھی اب تو دور چلی گئی نا تب وہ کیبل پاس میں مدن ٹیر کے ساتھ ساتھ میں بہا کرتی تھی تب وہ جا رہا تھا نام اٹک گئی سانج کا سمیں ہو رہا تھا اور اس وقت ورندہ ون گھنا جنگل ہوا کرتا تھا اور سانج کے وقت میں اتنکیوں کا ڈر بھی رہتا تھا اب بیچار کرنے لگا سانج ہو جائے گی نام اٹک گئی ہے اتنک والے اتنک کر دیں گے لوٹ پاٹ ہو جائے کہ مہاراج کیا تو رہوں اگل بگل دیکھا دور ٹیلے پر ہلکا سا پرکاہش نجر آیا نام سے اترا اوپر گیا تو سناتن بیٹھے تھے شدی مدن گپال کے سامنے سہج اپنے چنتن کے اندر پرنام کیا جا کر اور جا کر پرنام کر کے کہا بولے پرہو گردیو کرپا کرو بے پاری ہوں اور نام اٹک گئی ہے سانج کا وقت ہے تھوڑی مدد ہو جائے سناتن نے بڑی کرن درشتی سے دیکھا اور سہج کا بولے پیارے مجھے کیا کہتا ہے یہ سامنے بیٹھے ہیں نا ان کو کہو اور جیسے نگاہ گئی رامداز کپور کی شریفاکر جی کے مخاربند پر من آنندیت ہو گیا دیکھ کر اور من میں پراتن تو چلی دیئی تھی پرہو کرپا کرو جو اب کی بار فائدہ ہوگا میں سب یہیں لگاؤں گا دیکھو سنسار کی کام نہ ہوگا وقتی بھگوان کے سامنے بھی ایسی بات رکھتا ہے اور وہ ایسا ہو جائے تو ایسا کروں گا اور کہتے پراتنہ کر کے نیچے آیا ہے اور جیسے اچانک یمنہ جی کی لہر کچھ اس قدر بہی اچانک اسی وقت میں کچھ اس قدر بہی کہ وہ جو ناو اٹکی ہوئی تھی اپنے آپ وہاں سے نکلی اور کنارے پر جا کر لگ گئے بس مہاراج اند ہو گیا من میں اور پھر آیا اپنے نام کیا اور اب کی بار بیپار میں فائدہ بھی بہت ہوا پھر جو دھن کمایا پھر پراتنہ کی تیشی تھا کو جیسے میں آؤں گا اور کہتے پھر یہ جو مندر تھا لال پتھر والا اوپر والا یہ رامداز کپور نے بنوائیا اس کے بعد مدن گپال جی کو پرتشت کیا گیا پھر جائیپور کے راجہ نے دو سبرو بھیجے تھے ایک چھوٹا سبروپ تھا ایک بڑا سبروپ تھا اور دونوں رادہ رانی جی کے سبروپ کے روپ میں بھیجے تھے کہ بڑے والا گویند دیو جی کے ساتھ پرتشت کیا جائے اور چھوٹے والا مدن گپال جی کے ساتھ پرتشت کیا جائے لیکن سراتنگو سوامی جی بہاراج نے دونوں سبروپ یہی رکھ لیا چھوٹے کو شرادہ رانی کے روپ میں اور بڑے کو للتا سکھی کے روپ میں پرتشت کر دیا اور تب سے مدن گپال کیا ہو گئے مدن موہن کیونکہ جب تک اکیلے ہیں گپال ہیں لیکن جیسے شری جی ساتھ میں آئی ہیں تو گپال موہن ہو گئے پھر کیا ہو گئے مدن موہن مدن گپال پیارو مدن گپال 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 مدن گپال مدن گپال جی کی جو سیوہ ہے وہ اتحاس اس بات کی پرمنتہ دیتا ہے یہ سیوہ کہاں سے چلی آ رہی ہے بولے سب سے پہلے مدن گپال جی کی سیوہ راجہ امریش نے کی سب سے پہلے امریش نے کی راجہ امریش کے بعد مدن گپال جی کلنٹر میں لنکا پتی مہاراجہ رابن کے پاس گئے پھر مہاراجہ رابن نے مدن گپال جی کی سیوہ کی جب رام رابن ید ہوا رابن کا ادھار ہوا تو مدن گپال جی کو بھگوطی جان کی امبہ مہستیتہ اپنے ساتھ ایودھیہ لے کر آئے ہیں تو سیتہ جی نے مدن گپال جی کی سیوہ کی ہے اور پھر جب سیتہ جی کا پرتی آگ ہوا تو شترگھن جی مہاراج کو مدن گپال جی کو لے کر مدن گپال جی کو لے کر مدن گپال جی میں آئے ہیں پھر وہاں سے کلنٹر میں جوے جی کے پریوار مدن گپال جی کے پریوار مدن گپال جی کے دوارے ہیں اور اس وقت بھی جو ان کا سوروپ ہے وہ کہاں ہے گجرات میں کرولی میں وہاں پرتیشت ہے گومندہ دیو جی بھی جائپور میں بھی راج مان ہے مہاراج گپینات جی بھی جائپور میں بھی راج مان ہے اور مدن مہون جی کرولی میں بھی راج مان ہے کئی بار لوگ پرشن کر لیتے ہیں شنکہ کرتے ہیں کہ مدن گپال جی کا مہاراج رابن نے سیبا کی پھر جگت جننی ماں امبکا ماں بھگوٹی سیتا جی نے چترگن گن کیونکہ رام کے بعد کرشن آئے ایسی مان رہتا ہے لیکن دھیان دیجی بید ویاس کہتے ہیں تیجو ماری مرنام یتھا بنمائیوں یتھا تری سرگو مرشا دامنا سنین سدان رست کو حکم ستیم پرم دھیمہی ستیم پرم دھیمہی پرم ستی ہے جو چتوشلو کی بھاگو تمہیں گوویند کہتے ہیں ہم واسے میں بھاگ کرے سرشتی نہیں تھی میں تھا سرشتی ہے میں ہوں سرشتی نہیں رہے گی میں رہوں گا سرشتی بیچ میں آئی ہے مارا جو کرشنا پہلے بھی تھی کرشنا بیچ میں بھی ہے کرشنا بعد میں بھی ہے جو پرم ستے ہیں وہ شریف کرشنا ہے بھرما کو جو تینے بھرما ہردے آدھی کبھے بھرما کو جو بھی گیان دے کر مارا سرشتی کا کام کروا رہا ہے وہ شریف کرشنا نتے ہیں جو جن کا نام جن کا روپ جن کی لیلا جن کا دھام اور جن کے بھکت بھی نتے ہیں دنے دنے نمم نمم نند بھوپ بھالکم جو نتے ہیں اس لئے وہاں شنکا نہیں ہونی چاہیے کل کر پھر شکستی کی نمم نند بھوپ بھوپ جو